بھائی نے ایک سوال کیا کہ انشاءاللہ جو بولنا ہے خاسم کے معاملے میں تو بہت سے لوگ کچھ کام کے لئے لوگ آتے ہیں یا کچھ چلو بحی چالیز دن چلی چار فیالیں چلیے تو وہ کیا کرتے ہیں بات کو ٹالنے کے لئے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں بات کو ٹالنے کے لئے انشاءاللہ کہنا تو یہ تو ایک الگ چیز ہے چونکہ اس میں خسمیں شامل نہیں ہیں لیکن یاخینہا میں کہوں گا انشاءاللہ کو یا اپنی خسموں کو آر مد بنا دی یا اپنے جھوٹ کے لئے یا اپنے مفاد پرستی کے لئے یہ لوگوں کو بہانہ بنانے کے لیے اور انشاءاللہ کے تعلق سے میرا بھی اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا مطلب اس جملے کے تعلق سے جو غیر مسلموں میں رہا تھا وہ اتنا برا رہا کہ ایک مرتبہ غیر مسلم بچے میرے پاس آئے اور کہا اس کالیج کا ایک پروگرام تھا تو کہا ہنڈرڈ روپیز ڈونیشن ایچ لے رہے ہیں ایک پروگرام تھا اور وہ بہتا جائز تھا کوئی مسئلہ نہیں جو ہے کھانا بنا کر جو ہے سب مل کے چاہرتے کی کھائے تاکہ نئے بچے پرانے بچوں سے مل جائے کوئی اس کا دینی بنیاد نہیں تھی اور کوئی اس میں خبات اور حرام کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بات بھی تہوی کہ لڑکیاں لگ رہیں گے لڑکیاں لگ رہیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کل پیمنٹ کر دیتا ہوں تو بولے نئے فیض صاحب پکہ بولو بولے تم تو بولے کیوں تو جتے مسلمانوں نے اب تک انشاءاللہ بولے انہوں نے کبھی نہیں دیے بولے یہ مطلعہ ہمارا پرانا ایکسپرینس تین سال کا چونکہ فائنل ایر کے تھے تو انشاءاللہ مت بولو بولے پکہ ہوتا تھا بولو مطلعہ ہم نے انشاءاللہ کو بہانی کے لئے استعمال کیا تو آج اگر کوئی مسلمان بولتا ہے انشاءاللہ میں کروں گا تو آدمی بولتا ہے یہ بہانہ ہے پکہ کب کر رہی ہے بولو اور یہ غیر مسلم کا تصول نہیں ہمارے پاس اگر کسی سے آپ بولے میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو بولتے ہیں انشاءاللہ تو بولے انشاءاللہ تو پکہ کب ہو رہا بولو ہے نا تو یہ ہمارے بہانوں کے لئے ان الفاظ کو ادا کر کے ہم بولو ہم جس کام کا ارادہ کرے مکمل طور سے اس کی کوشش بھی ہے تو تب یہ لفظ ادا کرے انشاءاللہ یہ آپ کہہ دے کہ میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی یہ کام لیکن آپ پھر بھی مجبور کریں گے تو میں انشاءاللہ بول سکتا ہوں لیکن یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہوں پوسیوال ہی نہیں ہے جیسا کہ میں اور اماز سے باہر ہو آپ کہہ رہے ہیں میری دعوت میں کلاؤ انہیں انشاءاللہ بولو میں ہو ہی نہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ چاہتے تو میں بولوں گا میں نہیں ہوں اس لیے کہ میرا ٹکٹ پرسو کا ہے یہ الگ بات ہے میں کل نہ جا سکتا تو دیکھا جائیں گا لیکن میں اپنے جانے کے بارے میں بالکل اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو پھر آپ کی دعوت کے لئے میں کیسا ہاں بولو جب میں نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر انشاءاللہ میرا جانا نہیں ہوا تو میں آ سکتا یہ ہو سکتا تو انشاءاللہ کو یا اپنی خسموں کو بہانے کا ذریعہ آڑ کا ذریعہ یا اپنے کام نکالنے کا ذریعہ مدبنا لیں جو کہ آج کل بہر ہر بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بھائے ایک بہانہ بنانے کا ایک کام نکالنے کا ذریعہ انشاءاللہ بول دو اور باقی جو کرنا ہے پھر کرتا ہے انشاءاللہ بول دو پھر اپنے کو کبھی جانا توہیں نہیں انشاءاللہ بول دو یہ کام کبھی تو کرنا نہیں تو انشاءاللہ ہم اس پر بولتے ہیں جس کام کو نہیں کرنا ہے جبکہ ہمیں انشاءاللہ تب بولنا چاہیے جس کام کو ہم کرنا چاہتے جو عظم ہو اور یہ بہت اہم ہے تو اندازہ لگائیے اور ہم ایک کام کرنا نہیں ہے اور اس پر اللہ کا نام انشاءاللہ تو ہم نے انشاءاللہ کو جھوٹ کے لئے لوگوں گھومانے کا ذریعہ بنایا ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ پکیازم کے ساتھ کہی یا کہہ دے بھائی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا آپ امید کیوں کر رہے خاموخہ میں اگر کوئی کام وہ کام نہیں وہ کینسل ہوا تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے لیکن آپ خاموخہ مجبور مت کیجئے مجھے کہ انشاءاللہ بلکہ آپ کو یہاں سے باہر نکالوں صرف سامنے والے بلکہ خاموخہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے اور آپ جنویل لی حقیقتا جو معاملہ حراز ہے اس کو آپ بتا دیں یہ انشاءاللہ تخویے سے زیادہ قریب اور معاملات کے باقی رہنے کے لئے زیادہ اچھا ہے اور اسپیشلی ایک دینی محول کے لئے ورنہ آج دینی محول پڑھے تو لوگ بہت اس کو برا سمجھ لیا چاہے جتنا بھی دین کو آج ہم تعظیم کرتے ہیں لیکن آج دینی اداروں سے دینی اشخاص سے دینی تنظیموں سے ہمارے اور لگاؤں نہیں ہیں کہیں نہ کہ یار یہ آگئے ملہ یہ آگئے نوچنے کوئی آگئے وہ کمتر والا ہی معاملہ ہے جتنا بھی تعظیم دیتے ہیں عالم صاحب کو لیکن ہمارے دعوت میں سب سے پہلے محوان وہ نہیں رہتے دیکھ آج دراج آرام سے شاہو شاہو بڑھا کیا ہوںMM خواہ پہلے آیں گے محوان آئے میں رہیں گے نو ملہ آکے بیٹھ جائیں گے یہ ہوں گا ہوں گا آخر میں کتنا بھی بولے سب سے خراب پیسہ ہمارا دین کے لئے رہتا زکاة وقت صدقات خیرات دو نمبر ایک نمبر سوت کا ہے تو دے دو مزید کے لئے تو وہ لاس میں ہوتا ہے سب سے پرائم پیسہ ہماری شادیوں کے لئے رکھتے ہیں بچیوں کے اپنے فیشن پرستی کے لئے اپنے اچھے تعمیرات کے لئے اپنی گاڑیوں کے لئے رکھتے ہیں جو لیسٹ ہے خراب ہے تو کیا چلو دے دو پھر ان کو چلتا نا انٹرسٹ تو انٹرسٹ کر دیتا تو ایسا نہیں پرائم ہونا چاہیے تو بہرحال ایسا نہ ہو جائے کہ ایسے الفاظ کے وجہ سے ایسی حرکت ہو کہ دین کو کم اور دنیا کو پکا ہوئے تو بڑی بات انشاءاللہ بڑے تو گھٹیا بات ایسا ہو جاتی بہرحال ایسا بہانہ نہ بنا ہے لیکن چونکہ اگر اس میں خسمیں نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ کی خسمیں تو بہرحال خسمیں نہیں ہیں تو انشاءاللہ ارادے میں آئیں گا لیکن ارادے میں بھی جو پکا ارادہ اس میں کہنا چاہیے ورنہا ہم حقیقت بتا دینا چاہیے یہ ایسا کام جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے کوئی ڈیٹ اور کوئی فکس ٹائم نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ بول سکتے کبھی بھی زندگی میں میں ہو سکتا وقت لگا ہوں انشاءاللہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر کوئی کر رہا نہیں ابھی اگلے مہینے کی دستاریخ کو آپ کہاں اور چلیں گے کیا اور پھر آپ بول رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ نہیں چل سکتے تو پھر یہ تو جھوٹ ہو رہا ہے آپ انشاءاللہ کو بہانی کیلئے استعمال کریں تو وہاں درست نہیں ہوں گا بھریا